السلام علیکم good morning کیسے ہیں آپ سب تو چلیے آج پھر ہم لوگیں start کرتے ہیں revision science کا اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی help کرے گا آپ کے exam میں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں زیادہ لمبی نہیں ہیں زیادہ بڑا ویڈیو نہیں ہے بس صرف 10 questions ہے جو کہ آپ کو components of food chapter سے ہے standard 6 کا تو یہ جو chapter آج کا ہے یہ بہت ہی important ہے اور یہ ہمارے life سے related ہے جیسے کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں balance food لیتے ہیں تو balance food کسے کہتے ہیں balance diet کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے میں آپ کو بتاؤں گے کہ balance diet اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کے جو بھی ہم لوگ food لیتے ہیں اس میں important nutrients right amount میں بالکل ہونا چاہیے اس میں پانی بھی آنا چاہیے اور refuge بھی آنا چاہیے اور اس میں protein carbohydrate fat vitamins minerals سب آنا چاہیے نا تب ہی ہم لوگ balance diet کہتے ہیں جیسے آج کل کے بچے بہت زید کرتے ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گی میں lunch box میں ہے اگر ممی ان کو اچھا چیز بنا کے دیتی ہیں تو وہ نہیں کھاتے ہیں پھر کوئی سبزی نہیں کھاتے ہیں کوئی انڈا نہیں کھاتے ہیں کوئی فش نہیں کھاتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ مچھلی نہیں پسند کرتے ہیں کوئی میٹ پسند نہیں کرتے ہیں کوئی بچہ بہت چکن پسند کرتا ہے بس چکن ہی کھاتا ہے کچھ بچے میگی پسند کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے diet میں ہر چیز کو regular way میں یعنی کہ ساری چیزیں کھانی چاہیے جو بھی چیز god نے بنائی ہے سب ہمارے لئے بہت helpful ہے ہاں junk food سے پرہیز کرنا چاہیے جیسے میگی چاومین یہ ہمارے health کو destroy کرتا ہے نا تو آپ کو balance diet میں سب چیز لینا چاہیے یعنی آپ کو egg بھی لینا چاہیے ہری سبزی بھی لینی چاہیے دہی بھی لینا چاہیے دودھ بھی لینا چاہیے فش بھی لینا چاہیے منہ اپنے food میں آپ lunch dinner اور breakfast میں ہر چیز لیجئے تاکہ آپ کا اچھے سی growth اور development ہو ہنا تو آج ہم لوگ یہی chapter میں اسی chapter سے related کچھ 10 question ہلکا سا کریں گے جو کہ آپ کا بہت آپ کو بہت help کرے گا اور یہ چیز آپ کو ہمیشہ کام آئے گی یہ نہیں کہ بس آج پڑھا دیا تو انہیں آپ 10 تک پڑھو گے تو آپ کو 10 تک کی یہ chapter پورا پڑھایا جائے گا balance diet اگر آپ لوگ balance diet نہیں لیتے ہو میرے کہنے کا مطلب کہ اگر آپ لوگ صرف ایک ہی سبزی کھاتے ہو صرف روٹی اور آلوی کھا رہے ہو اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کھا رہے ہو تو آپ کے body میں کم ہی ہو جائے گی ان چیزوں کی جس کی آپ کو ضرورت ہے یعنی آپ کو ایک fruits بھی ضرور لینا ہے آپ کو دودھ بھی لینا ہے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دودھ کو ہم لوگ complete food کہتے ہیں کیونکہ جو newborn baby ہوتا ہے اس کو تو صرف دودھ ہی ہوتے ہیں کسی بھی food میں جو بھی ہم لوگ food لیتے ہیں اس میں کچھ components پا جاتے ہیں جسے ہم لوگ nutrients کہتے ہیں وہ ہمارے body کو ملنا چاہیے تو کون کون سے nutrients ہیں جیسے پہلا ہوا protein پھر carbohydrate پھر fat پھر vitamins پھر minerals پھر اس کے بعد سے water اور refuge یہ ساری چیزیں ہمارے body میں ہونی چاہیے پانی تو سب سے زیادہ پینا چاہیے دن بھر میں کم سے کم دو ڈھائی لیٹر پانی تو پی ہی لینا چاہیے آپ کو ہنا اور جتنا چاہیے وہ ایک ایک گلاس کر کے hot water پینا چاہیے جسے آپ کا صحت بھی اچھا رہے گا تو چلو بہت ساری باتیں ہو گئی آپ لوگ خود سمجھدار ہو آپ لوگ خود health conscious ہو تو ہم لوگ زیادہ بات نہیں کرتے ہوئے آج ہم لوگ question start کریں گے تو question number one ہے proteins can provide energy when there is a short supply of vitamins water and roughage minerals carbohydrate and fat protein آپ کو کب energy provide کرتا ہے جبکہ ہمارے body میں کیا چیز نہیں ہوتا ہے جب ہمارے body میں کس چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں protein food لینا چاہیے ہمارے body میں energy کی جب کمی ہو جاتی ہے تو energy آپ کو کس سے ملتا ہے carbohydrate اور fat سے تو اس کا answer ہوگا carbohydrate and fats question number two یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے milk is a complete food for adults boys only babies یا girls only milk جو ہے وہ complete food کس کے لیے ہے بڑوں کے لیے ہے چھوٹے چھوٹے بیبیز کے لیے ہے یا boys کے لیے ہے یا girls کے لیے تو نہ تو boys ہوگا نہ تو girls ہوگا نہ تو adults ہوگا کیونکہ ہم لوگ کو تو balance diet لینا ہے جس میں سارے nutrients آنے چاہیے تو یہ ہے اس کا option صحیح ہوگا بیبیز چھوٹے بچوں کو mother's milk بھی دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو supplement میں bottle میں بھی دودھ دینا چاہیے کچھ ملا کر کے وہ آپ کو ڈاکٹر کے اس سے prescribe کر دیتا ہے لیکن چھوٹے بچوں کے لیے milk ہی ایک complete food ہے اب آجائے یہ ایک بہت ہی important question جو ہمیشہ پوچھتا ہے mal nutrition آپ لوگ سوچ ہوگے یہ کیا ہوتا ہے اور mal nutrition اس کو کہتے ہیں ایک ایسا ڈیزیز جو اگر ہم لوگ proper ڈائٹ نہیں لیتے ہیں اچھے سے ہم لوگ nutrients والا بھوجن نہیں لیتے ہیں تو ہم کو اس کی کمی سے جو روگ ہو جاتا ہے اسے ہم لوگ mal nutrition کہتے ہیں یعنی nutrition مطلب آپ کو nutrition نہیں مل رہا ہے mal مطلب کمی یاسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھتے ہوگے جیسے labor کچھ کام کرتے ہیں ان کے پیٹ نکلے رہے پیٹ پورا نکل جاتا ہے آگ ڈھسی رہتی ہے وہ کچھ کھات مطلب کچھ بھی کھاتے ہیں تو ان کو پشتہ نہیں ہے نامنے کو کوئی پوشٹی کا ہار نہیں ملتا ہے تو ان کو ایسا کھانا دینا چاہیے کم سے کم چھوٹے بچوں کو جو کہ ان کا growth کرے development کرے ان کو energy ملے ہا نا ان کو بہت اچھے اچھے nutrients کی ضرورت ہے اچھے food کی تو اس کا answer ہوگا mal nutrition occurs due to overeating بلکل بھی نہیں eating a proper diet تو ہو ہی نہیں سکتا ہے eating a poor diet ہاں یہ eating a poor diet اگر ہم لوگ ایسا بھوچن کرتے ہیں جس میں ہمیں کوئی بھی nutrients نہیں ملتا ہے تو ہمیں کونسی بیماری ہوگی mal nutrition کی جیسے میں آپ کو example بتا دیتی ہوں اگر ہم اپنے بھوچن میں protein نہیں لیتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو marasmas اور kwashior core بڑے بچوں کو kwashior core اور چھوٹے بچوں کو marasmas بیماری ہو جاتی ہے جسے کہ پیٹ نکل جاتا ہے خوب بڑا پیٹ رہے گا اور وہ خوب کھائے گا لیکن اس کے body میں نہیں لگے گا نا اس کے آنکھ دھر جائے گی وہ بہت کمزور ہو جائے گا تیڑھا میرا پیر ہو جائے گا تو ایسے ہم لوگ کو کرنا چاہیے کہ ہمیشہ چھوٹے بچوں کو nutrients سے بھرا ہوا کھانا دینا چاہیے تاکہ انہیں سب چیز انہوں بولنا چاہیے کھانے کے لیے ہاری سبزی بھی پھر اس کو فیش بھی چکن بھی پھر ایک بھی ڈود بھی ہر چیز ان کا ایک روٹین بنا دینا چاہیے اور اسے حضاب سے چھوٹے بچوں کو کھانا دینا چاہیے اب ہے قواشر کور is a disease caused by the lack of ابھی میں نے بتایا تھا قواشر کور ایک ایسا disease ہوتا ہے جو کہ کس nutrients کی کمی سے ہوتا ہے youngs میں یعنی جوانوں میں وہ protein کی کمی سے ہوتا ہے کس کی کمی سے ہوتا ہے protein کی کمی سے اور چھوٹے بچوں میں مرس مس کیا یہ بھی protein کی کمی سے ہوتا ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے جو growing child ہیں جو بڑھتے ہوئے بچے ہیں ان کو protein سے بھارا ہوا کھانا ضرور دینا چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو کونسی بیماری ہو جائے گی youngs میں ہو جائے گی قواشر کور اور چھوٹے بچوں میں ہو جائے گی مرس مس تو یہ protein کی کمی سے ہوتا ہے یاد رکھ لیے protein کی کمی سے دو بیماری ہوتی ہے مرس مس اور قواشر کور مرس مس چھوٹے بچوں کو اور قواشر کور بڑے بچوں کو اب ہے for strong bones and teeth unit اگر آپ کو دات اور ہڈی مضبوط کرنی ہے تو آپ کو کونس ویٹامین لینا ہوگا آپ کو لینا ہوگا ویٹامین دی ویٹامین دی جیسے آپ دیکھتے ہوگا چھوٹے بچے جب newborn babies ہوتے ہیں تو ان کو تیل وغیرہ لگا کر کے mummies ان کی granny ان کی دادی سب دھوپ میں رکھتی ہیں کیوں خوب ماتیل مالش ہوتی کیونکہ ویٹامین دی ہوتا ہے اس میں اور ویٹامین دی سے ان کے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اب آجائیے question number six scurvy is caused by the lack of scurvy ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کس کی کمی سے ہوتی ہے ویٹامین اے کی کمی سے ویٹامین بی سے ویٹامین سی سے یا فوسفورس سے تو اس کا انسر ہوگا آپ لوگ سب چانتے ہوگے ویٹامین سی ویٹامین سی کی کمی سے اسکرvy ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے پہلے زمانے میں جب لوگ جہاز پر جاتے تھے جہاز پر ہی سفر کرتے تھے جنرلی تو جب پانی کے جہاز پر سفر کرتے تھے تو وہاں نا کیپٹن وغیر کو اور وہاں کے جو لوگ جو کافی کافی دین ہو جاتا تھا ان لوگوں پانی کے جہاز پر تو ان کو اسکرvy بیماری ہو جاتی تھی تو اسکرvy میں ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے کہ کیا ہوتا ہے تو اسکرvy ہو جاتی تھی کیونکہ وہ لوگ تو کھانا پیک کر کے لے جاتے تھے لیکن ان لوگوں کو فروٹس نہیں ملتا تھا کیونکہ جہاں جہاں سے پانی کا جہاز گزرتا تھا وہ تو پانی سے گزرتا تھا تو وہاں پر ان کو پیر پھل بھی اگر لی جاتے تھے تو پھل ختم ہو جاتا تھا تو یہ فروٹس کی کمی سے یہ بیماری ہوگی ہے اور جنرلی فروٹس میں آپ کو کون سا ویٹامین پیزنٹ رہتا ہے ویٹامین سی تو یہ ایک کیپٹر نہیں پتہ لگایا تھا کہ بھئی یہاں ہم لوگ پانی کے جہاز پر رہتے ہیں تو فروٹس نہیں لے پاتے ہیں تو اس سے کون سی بیماری ہوتی ہے یہ اسکرvy کی بیماری ہوتی ہے اور اسکرvy کی بیماری ہمیشہ کس کی کمی سے ہوتا ہے ویٹامین ڈی کی کمی سے اب جتنا بھی رس بھرا ہوتا ہے فروٹس جیسے ٹماٹر ہے هری میر چ ہوا ہے ویٹامین سی موجود کی کس میں پیزنٹ رہتا ہے پوٹتίνوز میں ایگز میں ٹومیٹوز میں یا بٹر میں آپ کو فروٹس میں یعنی ٹومیٹوز میں ویٹامین سی ملتا ہے بٹر میں نہیں ملتا ہے ایگ میں نہیں ملتا ہے آپ کو کاربوہیڈرت میں اور ایگز میں پروٹین ملتا ہے اب آجائیے بٹر میں ایک طرح کا مینرل ایک مینرل ہے کیلشیم کی کمی جب آپ کے باڈی میں ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے بتائیے ویک مسلس اور سوفٹ بونس سٹرانگ بونس اور سٹرانگ مسلس پور آئی سائٹ اور پور بیتھنگ کیپسٹی تو جب کیلشیم کی کمی ہمارے باڈی میں ہوتی ہے تو پیاروں میں درد ہونے لگتا ہے ہڈی کمزور ہوتی ہے اس لئے چھوٹے بچوں کو کیلشیم کی ٹیبلیٹ ہمیشہ دینی چاہیے آپ کو کہیں بھی ہسپیٹل میں آپ کو مل جائے گا کیلشیم کی گولی ویٹامین سی وہ دینا چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا اگر ہم کیلشیم اگر ہم لوگ نہیں لیتے ہیں اس کی کمی ہو جاتی ہے دیفشنسی مطلب کمی تو ہمارا مسلس کمزور ہو جاتا ہے اور ہماری ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں سورس آف کیلشیم کیلشیم کا سورس کیا ہے کیلشیم آپ کو کس چیز میں ملتا ہے دودھ میں ملتا ہے فش میں نہیں ملتا ہے چیز میں نہیں ملتا ہے اگ میں نہیں ملتا ہے تو ہمیں کیلشیم دودھ میں ملتا ہے دودھ ہمیں ہمیشہ پینا چاہیے اور اس میں کچھ نہ کچھ ملا کر کے چاہے ہارلیکس چاہے چھوٹے بچے کو ہمیشہ دینا چاہیے تو کیلشیم کی کمی سے آپ کو پیروں میں درد نہیں ہوگا آپ کی ہڈی مضبوط ہوگی آپ کے مسلس مضبوط ہوں گے اور آپ کا گروت بہت اچھے سے ہوگا تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں اس کے حلاوہ ہمارے فوڈ میں رفیج جیسے کہ مولی گاجہ جتنا ہو سکے اتنا سیلڈ لینا ہے سیلڈ آپ جتنا لیجئے اتنا آپ کے لیے بہت ہیلپ فول ہے جس طرح سے ایک جھاڑو آپ کے گھر کی صفائی کر دیتا ہے اسی طرح سے یہ رفیج اور فائیبر آپ کے الیمنٹری کینل کی صفائی کر کے آپ کا پیٹ کلکل صاف کر دیتا ہے تو اس لیے رفیج اور فائیبر ہمارے فوڈ میں ضرور ہونا چاہیے تو آپ کو کچھ چیزیں پتا چلی ہی ہوں گی میں نے آپ کو بتایا نا کہ روز کچھ نہ کچھ اچھی اچھی باتیں سیکھئے چاہے وہ کس بھی ایج کے ہوں روز ہم اٹھتے ہیں صبح میں اور کچھ نئی باتیں سیکھتے ہیں تو یہ سب بھی آپ کے پڑھائی سے ہی ریلیٹڈ ہے چیپٹر سے ہی ریلیٹڈ ہے تو یہ آپ سنیے بار بار سنیے اور آپ کو پورا یاد ہو جائے گا اور آپ کو ایک بات اور میں چھوٹے سے بتا دیتی ہوں کہ کچھ اور ایسے کوششنز ہیں اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ ویٹامینز کے بارے میں آپ کو جانگیے کہ ویٹامینز اے کہاں سے ملتا ہے ویٹامین بی کا سورس کیا ہے ویٹامین سی ویٹامین ڈی ویٹامین ای یہ آپ پڑھ لیجئے یہ کس کس فوڈ میں ہمیں ویٹامینز بائے جاتے ہیں ویٹامین کون سا ایسا ویٹامین ہے جو ہمارے بلڈ کی کلوٹنگ میں ہے ان پوٹنگ کا ہمارے بوڈی میں ہموگلوڈین کو بناتا ہے اور ہموگلوڈین کیا کرتا ہے ہموگلوڈین جو ہے وہ بلڈ اس کے وجہ سے ہی ریڈ کلر کا ہوتا ہے ہموگلوڈین کے وجہ سے ہمارا خون لال رنگ کا ہوتا ہے اور یہ اکسیجن جو ہے حسنی philos ihnen کو کری کر کے پورے باڈی میں حسنی blob الدampEN کو کریں کر откreng پورے باڈی میں پہنچاتی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی آپ کو پڑھنا ہے نیوٹرنس آپ جان ہی گئے ہو کہ کوئی بھی فوڈ میں چھے نیوٹرنس ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی کم ہوتا ہے لیکن یہ چھے نیوٹرنس آپ کے بوڈی میں ہوتا ہی ہوتا ہے جس میں میجر تین ہے پروٹین، کاربو آئیڈیٹ، فیٹ، ویٹامین اس کے بعد آگیا ہے مینرلس، اس کے بعد سے وارٹر اور پھر رفیج آپ کو بیلنس ڈائٹ لینا ہے تاکہ آپ کو سارے مینرلس آپ کے فوڈ میں ملے اور جب آپ کو سارے مینرلس آپ کے بوڈی میں بیلنس ڈائٹ میں ملیں گے تو آپ کا گروتھ دیکھیں کتنا اچھا ہوگا ہم لوگ اتنا فوڈ نہیں کھاتے ہیں جتنا ہمیں لینا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ فوڈ لینا چاہیے اور سارا بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے تاکہ ہمارا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اچھا ہو آپ دیکھیں رشیاں وغیرہ لوگوں کو رشین وغیرہ لوگوں کو کتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کا کبھی بریک فاسٹ آپ دیکھیں وہ لوگ کے بریک فاسٹ میں ایک بھی ہوگا دودھ بھی ہوگا سیلیڈ بھی ہوگا چپاتی بھی ہوگا یعنی پروٹین ویٹامین منرلس کاربوہائیڈیڈ فیٹ سب کچھ ہوتا ہے اور کتنے لمبے چوڑے اور کتنے نیٹ ہیں وہ کتنے اچھے لگتے ہیں ان کا گروتھ کا ڈیولپمنٹ دیکھیں اور صرف یہ نہیں کہ وہ بس کاربوہائیڈیڈ کھاتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے جنرلی آلو کھاتے ہیں تو آلو میں کاربوہائیڈیڈ ہوتا ہے تو کاربوہائیڈیڈ بلکی کر دیتا ہے باڈی کو اور انرجی تو ہوتا ہے لیکن پورا اوورال ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے اس لیے ہمیں ایسا فوڈ لینا چاہیے جو کہ ہمارا اوورال ڈیولپمنٹ کرے تو یہ دس کوششن ہے اسی سائب ٹائپ سے ریلیٹڈ آپ کو کوششن آتے ہیں اچھا آپ کو تو میں نے بتا دیا کہ بیلنس ڈائٹ کسے کہتے ہیں اور ڈیفشنسی ڈیزیز جب آپ کے فوڈ میں بیلنس ڈائٹ نہیں رہے گا جب آپ کے فوڈ میں پروٹین کی کمی ہو جائے گی کاربوہائیڈیڈ کی ویٹامین کی منرلز کی تو آپ کو ڈیفشنسی ڈیزیز ہوگا یعنی آپ کو کچھ ڈیزیز لگ جائے گا تو یہ ڈیزیز جب لگے گا تو پھر آپ بیمار ہو گئے اس کا مطلب آپ کو کھانے میں آپ کو ٹھیک سے پروپر ڈائٹ نہیں ملا ہے اس لئے آپ کو کچھ ڈیفشنسی ہو گئی ہے تو ہمیں اگر اپنا گروتھ اور ڈیولپمنٹ اچھا کرنا ہے تو ہمیں بیلنس ڈائٹ لینا ہوگا اور اس تاکہ ہمارے بونس اور اس ٹیت اور مسلس اور سب کچھ اچھے سے مضبوط رہے اور ہم ایک اچھا ہمارا جو ڈیولپمنٹ ہو یعنی ہمارا جو گروتھ ہو وہ کافی اچھا ہو تو آج کے لئے بس اتنا ہی سا اور کچھ اور چیپٹرز کچھ اور لے کر کے پھر ہم کل آپ کے سامنے آئیں گے 10 questions لے کے جو کہ ایک طرح کا revision ہے اگر آپ کو یہ سب اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو subscribe, share اور like ضرور کیجئے گا اور آپ بتائیے کہ آپ کو اور کیا چیز سمجھنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گے دیکھیں ہمارے ہمارے فوڈ میں وارٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے وارٹ ایک یونیورسل سولویلٹ ہے اس لیے پانی جو ہر چیز کو اپنے اندر گھولانے کی شکتی ہوگی ہے اور وہ جب پانی اب جتنا پیو گئے جتنا بھی باڈی میں پوائزنس ہے یا جو بھی انڈائیجسٹیٹ چیز ہے کیونکہ ہمارے باڈی کے لئے ہارمپول ہے وہ سب کو پانی گھولا لیتا ہے سولیبل کر لیتا ہے اور اس کے بعد یورین کے یورین کے ذریعے وہ سب کچھ بہار آ جاتا ہے تو آج کے لئے بس اتنے ہی کل ہم پھر کوشش کریں گے کچھ ویٹامینز اور منرلز کے بارے میں آپ کو بتائیں اور ان کا کیا کیا فنکشن ہے اور ڈیفشنسی ڈیزیز کے بارے میں اوکے ٹیک کیر